ہلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بہت بہت تواپلوں کا ویلکم ہے میرے اپنے چینل پر آپ کا اپنا چینل ہے ای وائزٹ گارڈن میں اور میں ہوں آپ کی گارڈن جی چلیے جی شروع کرتے ہیں خوبصورت پھولوں کے ساتھ یہ دیکھیں آج میں آپ کو اپنے گارڈن کے اوورویو دیوں گی بہت سارا دن ہو گیا تھا میں نے آپ کو پلانٹس بتائی نہیں تھے کیونکہ میں بتا چکی ہوں یا آپ پا جو گھر ہمارے کنسٹرکشن ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے ایک سائیڈ میں بنے پلانٹس رکھ دیے تھے لیکن آپ تھوڑے تھوڑے نیٹ کر رہی ہوں کیونکہ ایسے رکھ کے بھی نہیں چھوڑ سکتے تو پھر میں نے سوچا چلیے ایک ویڈیو بنائی لیتے ہیں اور آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں کون سے کون سے پلانٹس ہے میرے پاس کیسے کیسی حالت ہے اور کیا کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں کتنے پیارے پھول کھلتے ہیں اس پلانٹس پر یہ پتا پتا پھول پھول ڈالی ڈالی کہتے ہیں نا ویسے والا پل پلانٹ ہے یہ میں نے نرسری سے لیا تھا یہ پلانٹ بہت سستائی ملا تھا مجھے 40 روپیز کے آس پاس مجھے چھوٹا سیک پلانٹ ملا تھا مجھے اس کے فلاورز بہت پیارے لگے تھے کیونکہ آپ دیکھ سکتے بہت اچھا سا کلر ہے اس کا اورچ اور یہ اس کے سیڈز ہے یہ ڈالی سے بھی لگ رہا ہے تو میں نے اسے ڈیوائٹ کیا ہے دو چار پوٹس میں میں نے لگا لیا یہ پلانٹ کو اور یہ دیکھیں اس کے ایسے چھوٹے سیڈز ہوتے ہیں اس سیڈز کو میں یہیں پوٹس میں ڈال دوں گے تاکہ چھوٹے چھوٹے اس کے پلانٹ ہو جائے یہ دیکھیں کتنے پیارے کتنے سارے کلیاں نا ڈیلی اور دھوپ بہت ضروری ہوتا ہے اس پلانٹ کے لیے تو یہ دیکھیں جی سیڈز ایسے بنتے جاتے ہیں پہلے کلی ہوتی ہے پھر پھول کھلتا ہے اور پھر جب پھول سک کے جھڑ جاتا ہے تو ایسے بالز بن جاتے ہیں اور اس میں سے سیڈز ہمیں ملتے جاتی ہیں بہت پیارا ہے یہ کلر دیکھیں بہت پیارے کلر کے فلاورز کھ میں وہ ڈالی بھی لگا لیتی ہوں اس کے پتوں سے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہبیسکس کا پلانٹ ہے لیکن یہ ہبیسکس کا پلانٹ نہیں ہے یہ ایک اور رینج کلر کے چھوٹے چھوٹے فلاورز کا پلانٹ ہے یہ دیکھیں اس کے سیڈز نکل رہے ہیں تو میں ہوا میں اڑ جاتے ہیں تو میں اسے کلیکٹ کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں ساہرے اپنے پلانٹس کو میں نے ایسے لگا دیا ہے اور اسی کو میں نے سپورٹ بھی دیا ہے اچھے سے سپورٹ دیا ہے میرے پاس پلانٹس بہت زیادہ ہے پر میں ایک ہی سائٹ کے آپ کو بتا رہی ہوں یہ ہی ویڈیو بڑا ہو جاتا ہے تو پھر آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں یہ دیکھیں جی سنیک پلانٹ ٹور گیا ہے یہ میرے فشے لگا دیا ہے یہ میرے پاس ایک ٹیل کا ڈبا تھا جو ویس ڈبا تھا لیکن میں نے اس میں لگایا تھا اور یہ اتنی اچھے سے پلانٹ چل رہا ہے نا اس میں میں کیا بلو سپورٹ دے رہی ہوں سب دے رہی ہوں اتنی میں نے کٹائی کر دی پھر بھی اس میں اچھے سے پلانٹ ہے اچھا کافی بڑا ہی ہے یہ دیکھیں میں نے اس کے ساری کٹائی کر دی ہے یہ سارے میں نے لیفز نکال دیا ہے اور اب میں اسی کو حیثو لگا دی جا رہی ہوں یہ بہت آسانی سے لگنے والا پلانٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں میں ایسے ہی نا لگا دے رہی ہوں بعد میں میں اس میں سے پلانٹس لے لوں گا اس کو میں نے سپورٹ دیا ہے تاکہ یہ اچھے سے اس میں ٹک کر رہا ہے یہ دیکھیں اس آر اس کی کٹنگ سی ہے جو میں نے لگا دی ہے اس میں اچھے سے اور یہ لگ جائیں گے جو لیفز ہیں اس میں نکال چکی ہوں کیونکہ کتنے لگوں اس بکٹ میں لگا دوں گی تو چل جائے گا یہ پلانٹس بن جاتے ہیں تو پھر میں کسی کو دے دیتی ہوں جس کے پاس نہیں ہے تھوڑا تھوڑا کلین کرنے آئی تھی میں اور دیکھئے کام نکلی جاتا ہے جب آپ آتے ہیں تو بہت سارا گرڈن میں کام ہوتا ہے کرتے ہی رہنا پڑتا ہے آپ کو ساف سفہ وغیرہ اب یہ ایک سائٹ کا ہی ہے میں زیادہ پورے پلانٹس نہیں بتا پاس سکتی ہوں آپ کو ایک ساتھ تو میں یہ ایک سائٹ کا جو کام کر رہی ہوں آج آپ کو میں بتا رہی ہوں یہ دیکھیں بہت اچھا پلانٹ ہوتا ہے بہت آسانی سے لگنے والا پلانٹ ہوتا ہے آپ بھی ضرور لگائیے گا اپنے گھر میں دیکھیں ایک ہاتھ کے برابر لیوز ہے اس کے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبا بہت چھوٹا سا ہے پوٹ بول لیجئے آپ یہ آئل کا کین تھا ہوتا ہے نا اسی کو میں نے کٹ کر کے ایک ہینگنگ بنایا ہے جس میں لال باشا میں نے لگایا اور یہ نیچے کا جو باکس تھا اس میں میں نے یہ پلانٹ لگا دیا بہت ہلدی چل رہا تھا دیکھیں بہت بچ گیا تو یہ دیکھیں چوہ طرف میں لگا رہی ہوں اس میں میں نے سٹارٹ کیا ہے لگانا اور پھر میں نے سپورٹ دے کے اس میں سے کٹ کیا ہوں لیتے گئی ہوں میں اور لگاتی گئی ہوں آپ یہ ایسے لگاتے جائے آپ کے پاس پلانٹس ہو بڑے بڑے ہوگے نا تو کٹ کر کے اس کو ڈیوائٹ کر لیجئے گا تو آپ کے پاس بہت زیادہ ہو جائیں گے پھر آپ کسی کو دے دے سکتی ہیں یہ دیکھیں میں نے اس میں سے نکال لیا ہے اس پلانٹس کو نکال کے میں نکال رہی ہوں جو جو میں نے بنا تھا نا اس کو میں پہلے کھول رہی ہوں پھر اس کے بعد اس لیتے جا رہی ہوں اور میں اس میں لگاتی جاؤں گے کٹنگز اور یہ ہمارے پاس کئی سارے پلانٹس ہو جائیں گے ایک سے کئی بنا سکتی ہیں آپ آسانی سے میں جو کام کریں وہ بھی بتائی دے رہی ہوں گارڈن میں کھا لیے جھانا کیا بتاؤں آپ لوگوں کو پلانٹس پر میں دیکھئے سب صاف سپئی کرنا ہے مجھے سب کلین کرنا ہے نکال دی جاؤں گی پھر میں بتاؤں گی بھی میں نے کیا کیا ہٹا دیا کیا کیا رکھا ہوا ہے یہاں پر پر میں بہت کلین کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ پلانٹس کی کیا رپی کرنا ضروری ہوتی ہے دیکھنا پڑتا ہے پلانٹس کو آپ خالی سب کلین کرنا پڑتا ہے یہ دیکھئے اس کو میں نے اچھے سے بان دیا ہے یہ اس کی سپورٹ پر فلاورنگ کرے گا اور یہاں سے کٹنگ کر کے میں نے نکال دی ہے سارے پلانٹس کو میں نے ہٹا دیا یہ رائی کے ہیں دیکھئے رائی بھی ڈالتے رہی ہے آپ اس پر فلاورس ہوتے ہیں ہی لو کلر کے جس سے مکھیاں بہت آتی ہیں مکھی بھی آنا ضروری ہوتا ہے گارڈن میں فلاورس کھلنے کے لئے یہ دیکھئے میرا مدھیا باہر ہے یہ بھی میں نے پلانٹ ہے کٹ کر دوں گے یہ ہماری کی بھاجی ہے جو میں نے لگائی تھی اس کو بھی کٹ کروں گے میں ویڈیو بناوں گے سے الگ سے مجھے ایک پوٹ میں لگانا ہے جہاں تک وہاں سٹک تھی وہاں تک وہ آ کے نیچے ڈھل رہا ہے منی پلانٹ ہے گولڈن گولڈن منی پلانٹ کہتا ہے اس کو یہ بھی منی پلانٹ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ساری لیلیز ہے اسے بھی ساف کرنا ہے مجھے بہت ہو گئے ایک ہی پوٹ میں تو میں کرتی جا رہی ہوں اور تھوڑے نکالوں گے جو خراب خراب پوٹس ہوں گے وہ ہٹا دوں گے اب میں اگر آپ کو اے وائز اٹ گارڈن کے ویڈیو پسند آتے ہیں تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے پلیز سپورٹ می ووچ مائی ویڈیو میں اس سائٹ کے پلانٹس بات میں بتاؤں گے کیونکہ یہ ویڈیو بہت بڑا ہو رہا ہے پھر آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں تو ضرور فل واج کر دیجئے گا ماشاءاللہ سے بہت بہت تھائنکیو آپ سب کا جن جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے اللہ پاک آپ کی سارے خواہش پوری کریں آمین تو یہ دیکھیں جی ارو ویرا کا ہے بہت ہو گئے اس کے بی بیز میرے پاس تھوڑا سا اوبر ویو دے رہی ہوں میں ڈیٹیل میں بعد میں بناوں گی ہر پلانٹ پہ کیونکہ بہت بڑا ہو جارہا ہے یہ کروٹین ہے دیکھئے جو کٹنگ سے میں نے گرو کی تھی یہ منی پلانٹ ہے جو میں نے ہی گرو کی ہے بہت اچھی لگتے ہیں میرے منی پلانٹ بہت آسانی سے لگ جاتے ہیں زیادہ کینے مانگتے ہیں یہ آر بھی ہے جی دیکھ سکتے ہیں آپ بہت پیاری فریش ایک دم اور ضرور دیکھے گا میرے ویڈیوز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا یہ ہی تھا جی بس ایک سائٹ کے پلانٹس کو اوبرویو دے رہی ہوں میں جو جو میں نے کام کیا ہے جی اس کو پلانٹس کو کٹ کیا لگا ہے اس ویڈیو میں میں باتا ہی ہوں اس میں ٹام آٹر کا اوٹ گیا ہے اپنے سے ہی میں بتاؤں گی جب کلین کروں گی نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی ساری چیزیں تو یہ ہے جی میرے پلانٹس جو جو میرے پاس ہے جو جو میرے بتا سکتی تھی میں نے اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کی امید کروں گی آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو پلیس لائک شروع سبسکرائب کر دیجئے گا اور جو نیو ہیں پلیس میرے ایک دو چار ویڈیوز واش کر لیجئے گا سب کرین کرین ہے ایک دم مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ بھی گارڈننگ کریے پلانٹس لگائیے یہ دیکھیں سنیک پلانٹ ہے بہت اچھا پلانٹ ہوتا ہے آسانی سے لگنے والا پلانٹ ہوتا ہے کٹنگ سلا کے کوشش کریے آپ کے یہاں بھی بہت زارے پلانٹس ہو جائیں گے اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیے آپ لوگ کو کوشش پلانٹ میرے پاس اچھا لگائیے یہ پورا میں کلین کرنے والی ہوں نکال دوں گے میں نیکس ویڈیو میں بتاؤں گے آپ لوگ کو ضرور انشاءاللہ یہ پپل ہائٹ ہے بہت اچھا پلانٹ ہوتا ہے تو یہی تھا جی میرا آج کا ویڈیو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں یہ دیکھیں تھوڑا اور بتا رہی ہوں میں دیکھ لیجئے گا میرے پاس کے پلانٹس یہ دیکھیں زمین میں جب پلانٹس ہوتے تو بہت ہیلڈی ہوتے ہیں پورٹس کے بنیز بات زمین ہو تو آپ زمین میں بھی لگا سکتے ہیں اگر نہیں ہو تو آپ پورٹس میں لگائیے دیکھیں کٹنگ کرنے کے بعد اس میں کتنے سارے آگئے ہیں یہ دیکھیں مانی پلانٹ ہے یہ میرا تو یہی تھا آج کا ویڈیو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو